میں کب سے دکھ پائے بہتک میں جب ہے اور میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اور اتنوں سے میں بھوگ رہا ہوں چلانہ ہو رہا ہوں اور میرا کوئی سہارا مجھے یا اپائی کبھی یہ بھی مجھے ٹھیک ٹھیک بتائیے کیوں بھولی میں دیش سمارا آئے پڑی پر دیش ہاں وہ یہ بات کو کہتے ہیں کہ سوامی یہ بھی بتائیے کہ میں آپ کا دیش کیوں بھول گئی کیوں ایسی ضرورت پڑی کہ میں بھلکل ہی دیش کو کھو بیٹھی اور پردیش کو میں اپنا دیش سمجھنے لگی اپنا بھیل شکلنے لگی یہاں ان کو اپنا ساتھی سمجھنے لگی اور پھر یہ ایک ان میں سے ہمارا کوئی بھی ساتھی نے رہا سب کنارہ اپنے بھارت میں کر گئے اور میں اتنے دنوں سے یہاں چھوڑا تھی اور نرکوں میں بھوگ رہا ہوں رو رہا ہوں تو میں آپ کا دیش کیوں بھول گئی پاٹا لگا سوکے مرتو لوک میں سوارگ بسوکے couleگ بھر خوابھ وہ سورگ کہتے ہیں کہ سوامی کیا آپ پاٹا لوک میں ہیں یا ملت لوگ میں آپ رہتے ہیں یا آپ سوارگ لوگ کے باہ Tiere یا بیکمت لوگ کے باہ thiting ہیں تم مجھے ایک بھی بتائیے کی番ر admission میں رہتے گئے نہیں پاٹا لوگ میں مرتو لوگ میں اور سوارگ لوگ میں بیکمت لوگ میں کは Wagが یہ مجھے بھی سمجھایا ہندر پوری یا شیو 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 پوری یا کس لوگ میں رہتے ہیں مطلب یا آپ کس لوگ میں رہتے ہیں یا آپ کس لوگ میں کس لوگ کے آپ پاس ہی ہیں اس کو الگ الگ ندھی ویدان سے مجھے سمجھا دیجئے سب میری شرکہ جائے گی اور آپ ہم مل گئے بتانے کے لیے اور یہاں تم آئے ہیں کہ یہ مجھے سب ترتیب بار سے بہتے ہیں مطلب یا رام لوگ میں پرکتی لوگ یا پوری یا رام لوگ یا پرکتی لگ یا پوری سب ترتیب لوگ یا رام لوگ یا پاکستی لوگ یا پرسلوگ میں کیا وہ دام کی آپ رہنے والے جو یہاں آئے ہیں کیای درودہ آپ نے آگر کے پڑی کسی لی آپ آئے ہیں مطلب یا تم اقیاب باک سبھی لوگ اور وہ صورت پوچھتی ہے کہ سوامی کیا آپ سب جگہیں بھی آپ تھے سب لوگوں میں بھی آپ تھے یا مطلب چورہ سی اور مطلب ہے کہ نرکوں میں بھی آپ بھی آپ تھے کس جگہ پر رہتے ہیں اور کھان کرینے والے یہ سب الگ الگ مند ہم کو یہ بزی بزات دے یہ ہم کو بتائیں کیوں موہے ڈالا کال لوک میں اتی بھرم آیا ہر سکو اور یہ بھی بتائی ہے کہ آپ نے مجھ کو کال کے لوک میں کیوں ڈال دیا کیوں بتا دیا میں یہاں اتی بھرم گیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں کہاں ہوں اور جلن کاؤں مارتا ہوں اتی دکھی ہوتا ہوں میرے دکھ کو کوئی کیا کوئی سننے والا نہیں اور میں کاؤں چھوڑا تھی اور نرکوں میں مجھے نانا پرگار کی آتنائیں دی جاتی ہے تو مجھے یہاں ڈال کے دیت میں آپ نے جو ڈالا اب کیوں آئے موہے چھتا بنا روپ دھارا تمہا تیمان اب بڑے پیار دکھتے ہیں سامی اب آپ موہے چھتانے کے لئے آئے ہو اس میں کوئی سندیل نہیں ہے کہ جو روپ آپ نے دارت کیا ہاں من موہن آپ پرسن میں بہت من من موہن جو روپ دارت کیا ہے اور آپ پرسن میں یہ تو میں جان گئی یہ تو میں سمجھ گئی لیکن کی طرح دن کے بعد آپ آئے گئے سب پرے کے پرسن اوچھے نیچے سلجنے کے سلجنے کے گرنے کے ستنے کے نکالنے کے حوالے کرنے کے سب پوچھ رہی ہے جب ہم کو یہ سب بتائیے میدان موسیقی